موسیقی نمشکار دوستو میں پنڈی درمیندر شاستری ماہ چندپورنی کا سیوک اور آپ کا سیوہ دار ایک بار پھر سے حاجر ہوں آپ کی سیوہ میں وشی کرنگا ایک بہتی اچوک اور اثر دار اپائی لے کر ماہ چندپورنی جوتی سدروار سری گنگا نگا راجستان دوستو یہ اپائی کر کے کہ آپ کسی بھی اپنے ساتھی کو وشمے کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کا پتی آپ کی بدنی آپ کا پریمی آپ کی پریمی کا آپ کے ماتہ پیتا یا آپ کی سنتان یا آپ کا سہہ کرمی یا آپ کے ساتھ بڑھنے والا کوئی بھی انسان اس انسان کو آپ وشمے کر سکتے ہو جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے آپ کی جیون سے دور چلا گیا ہے یہ اپائی کر کے اس انسان کو آپ اپنے جیون میں واپس لاسکتے ہو اور اس کو اپنا بنا سکتے ہیں دوستے یہ اپائی کو جانے سے پہلے آپ سے وہی ایک بار پھر سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے پریواروہ کے تجنوں میں شیئر کر دیجئے دوستے آئیے آپ کو اپائی کیسے کرنا ہے اس کا اپائی بتاتا ہوں یہ جو اپائی آپ کو لے کر آیا ہوں ینتر اور اڑد سے بشی کرتا ہے بہت ہی حضردار ہوتا ہے جس کو کالے مہا بھی کہتے ہیں اڑد بھی کہا جاتا ہے یہ اپائی کرنے کے لئے آپ کو چاہیے ایک لالوستر ہڑے سے اڑد ہمارا صدقیہ ہوا ینتر ہڑی سے الائچی گھڑ مولی بندہ ہوا سوپاری اور الائچی اپائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے لالوستر کو بچھا لیجئے سیدھا سا اس کے بعد اس کے اوپر آپ ہمارا صدقیہ ہوا ینتر جس کے نام سے آپ اشکرن کرنا چاہیں گے ہم آپ کو سیدھ کر کے دیں گے ہوا نمشنال اور پوجا پاڑ سے دوسرے رہی انتر اسی انتر پہ تھوڑے سے اڑد رکھئے اس کے بعد چار الائچی اور گنیس جی کا پرتیروپ گھڑ جس کے اندر گنیس جی کا واس ہوتا ہے ہر پوجا کے اندر جو گھڑ ہوتا ہے گھڑ پہ مولی بانت کے گنیس جی بنائے جاتے ہیں سروپرتم انہی کا نام بیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں گھڑ چار سو باری اور خوڑی سی الائچی اس سارے سامان کو باندھ لیجئے یہ ہے اپائے آپ کو شکروار بدوار سومار کو کرنا ہے اور اس انتر کے سمیت اس سارے سامان کو آپ باندھ کے اپنے کسی بھی سیکرٹ جگہ پہ رکھ لیجئے دوستے انتر رکھنے کے بعد جس کے نام سے آپ نے تیار کروایا ہے جس پہ آپ اشکرٹ کرنا چاہتے ہو اس سارے سامان کو رکھنے کے بعد ویانسان 6 سے 8 گھنٹے کے اندر پوری طرح آپ کے فیور میں آ جائے گا دوستے اور آپ کی بات ماننے لگے گا جیسے آپ چاہوگے ویسے آپ کی ہر طرح سے بات ماننے لگے گا اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمشہ ہے جو جوتی سے سمندیت ہے چاہے وہ آپ کے کامکاز کاروبار کی ہے پتی پتنی میں آپ کے انبن ہے گرے کلیش ہے یا آپ کا بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے اپنے بھی وہاں میں کوئی سمشہ آ رہی ہے ماتا پتا یا سمتان کہنے سے باہر ہیں یا آپ کے بنایا کام بگڑ جاتے ہیں پڑھائی لکھائیں میں کوئی دکت آتی ہے سوتن یا دسمت سے چھٹکارہ چاہتے ہو تو آپ ہم سے نیچ سن پوچھ ہو کے نیچی دیگے نمبر سے سپرک کر سکتے ہو ورڈسپ کر سکتے ہو ہم آپ کی سائتہ ہر حال میں جیسے بھی ہم سے بن پڑے گا ضرور کریں گے تب تک کے لیے نمشکار جائے مآچنپورنی جی